اچھی وڈیو میں آپ پاکستان کے بنائے گئے جیف سنٹین تھنڈر اور انیا کے بنائے گئے تیجز کا کمپیریشن دکھیں گے لیکن یہ کمپیریشن ایک گوری کی زبان سے ہے گوری کے خیالات کیا ہیں ان دونوں جہازوں کے پر میں وہ آپ سنیں گے تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین کی تعاون سے بنائے جانے والا پاکستان کا جیف سنٹین تھنڈر ایک بہترین فائٹر اے کرافٹ ہے لیکن ہمارے پڑوسی اپنے سموسے کے ڈیزائن والے تھے جس کو دنیا کا سب سے بہترین فائٹر اے کرافٹ بتاتے ہوئے نہیں تھے اور پاکستانیوں کی طرح گوری بھی بھارکیوں کے اس دعوے پر حیران ہوتے ہیں کہ ایسا فائٹر جیٹ جسے انڈک کے ہوئے مشکل سے ایک سال پورا ہوا ہے جس کے سب چھے نمونے ہی انڈین اے فورس کے استعمال میں ہیں اور جو ابھی بھی دولمنٹ کے فیز میں ہے وہ کیسے ایک ایسے فائٹر اے کرافٹ سے بہتر ہو سکتا ہے یا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے جو پچھلے گیارہ سال سے پاکستان اے فورس میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اچھے خاصے کامبیٹ مشنز سے انجام دے چکا ہے دو بلوک بنائے جا چکے ہیں اور تیسرا بلوک آنے والا ہے لیکن ہمارے پڑوسی کہتے ہیں کہ کوئی دنیا جھوٹی ہے اور ہمارا لڑا کو ویمان جسا نام تیجہ بھائی ہے وہ مہان ہے آج ہی وڈیو میں آپ دنیا کی قدیم ترین دیفنس تھنگ ٹینک رویل یونائیٹڈ سربیسز اسٹیٹ فور دیفنس اینڈ سیکیورٹی اسٹیڈیز کے جسٹین ڈرانک کی زبانی پاکستان کی جیب سٹین دھنڈر اور انڈیا کی تیجز کے بارے میں خیالات جانیں گے سب سے پہلے میں آپ کو رویل یونائیٹڈ سربیسز اسٹیٹ فور دیفنس اینڈ سیکیورٹی اسٹیڈیز روسی کے بارے میں بتا دوں کہ یہ دنیا کا قدیم ترین تھنگ ٹینک ہے اور اس کا قیام 1831 میں ایمل میں آیا تھا جب برطانیہ کی سرزمین پر تبھی سورج گلوب نہیں ہوتا تھا اور یہ تھنگ ٹینک گزرشتہ 187 سالوں سے کام کر رہا ہے اور دنیا بھر میں اپنی ریپورٹس کی وجہ سے قدر کی نگا سے دکھا جاتا ہے دوستو ایک ایویشن بلوگ ہے جس نے رویل یونائیٹڈ سربیسز انسٹیٹ فور دیفنس اینڈ سیکیورٹی سرڈیز کی جسٹن ڈانک سے انٹرویو کیا اور دنیا بھر کے مقلی فائٹر جیٹس کی موجودہ صلاحیتوں پر سوالات پوچھے گئے ان سے پاکستان کے جیب سنٹین تھنڈر کے بارے میں تر سوال پوچھے گئے وہ کچھ یوں تھے ایویشن بلوگ ہشکیٹ کے نمائندے نے لکھا کہ جیب سنٹین تھنڈر روز کے پروجیکٹ میک 33 کی بنیاد تب اتدائی طور پر چین میں بنایا گیا مکمل طور پر اس وقت پاکستان ایر فورس کے زیر استعمال ہے جیب سنٹین تھنڈر کا ویٹ اور تھرسٹ ریشو سویڈن کے گریپن کے مقابلے کا ہے جیب سنٹین تھنڈر کا دیزائن حیران کھون ہے مگر یہ تیارت کتنا موسر ہے جیب سنٹین تھنڈر کی سرائیتوں کا منصفانہ جیب سنٹین تھنڈر کی سرائیتوں کا منصفانہ جائزہ کیا ہوگا کیا اس کا موازنہ امریکہ کے بنائے گئے ایب سنٹین سے کیا جا ستا ہے اگر ہاں تو یہ جیب سنٹین تھنڈر امریکہ کے ایب سنٹین کے کس بلوپ کے برابر ہے اس سوال کے جاؤں میں جیسٹین برانک نے کہا کہ جیب سنٹین تھنڈر کا ایر فرائم یقینی طور پر ایب سنٹین کے مقابلے کا ہے کم لوہر ونگ لوڈن کے ساتھ بہتار ایرو ڈائنمک ہے لیکن اس کا انجن ایب سنٹین کے موجودہ انجن ایب سنٹین سے کارکردگی میں کم ہے پائلٹ انڈریفیس سنٹین سویٹ اور ویپن فلیکسبلیٹی کے لیاس جیب سنٹین تھنڈر ایب سنٹین کے بلوپ 40 سے بہتار اور ایب سنٹین کے بلوپ 50 کے قریب تر ہے لیکن آنے والا بلوپ 3 امریکہ کے جلدی ترین ایب سنٹین بلوپ 60 کے برابر ہو سکتا ہے ان سے سوال بچھا گیا کہ یعنی آپ جیب سنٹین تھنڈر کی ویڈین ویڈیوڈ رینج کا حیثیت ایک لڑا کا تیاری کی صلاحیتوں کو کیسے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جیب سنٹین تھنڈر مAA-1 پرحانہ مزائل سے لے سے سائز میں چھوٹا لیکن تلزی سے حق کرنے والا جیب سنٹین تھنڈر خطرناک ہوگا لیکن موجودہ 4 جنریشن فائٹر ایرکرافٹ کے لیے نہیں کیونکہ یہ 8 پلیس اور مائنس 3 جیز تک محدود ہے اور موجودہ block 1 اور block 2 میں ابھی تک helmet mounted display نہیں ہے لیکن block 3 میں شامل ہوگا اگر دوسرے مقالیب جہازوں کے مقابلے میں دیکھا جائے جیسا کہ F-15C, typhoon, SU-35 تو اس کا thrust to weight ratio 1 ہے جو کہ ایک 10 سے ڈانٹی سے ہیں بیونڈ ویڈیوڈ رینج یعنی PBR نظر کی حد سے دور لڑنے کی صلاحیت کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ F-16 میں اسمال ہونے والا AN-APG-68 ریڈار جی F-17 میں اسمال ہونے والے ریڈار F-17 سے بہتر ہے جبکہ رافیل کا AESA ریڈار typhoon کا Tapper M اور SU-35 کا طاقتور IRBI-E ریڈار مکمل طور پر جیب سنٹین تھنڈر کو آؤٹ کلاس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جیب سنٹین تھنڈر کا سمال ونگ ایریا اور ہلکا بزن اس کی مزائی لے جانے کی صلاحیت کو محدود کرتے ہیں جو اس کی نظر کی حد سے دور لڑنے کی صلاحیت کو اور محدود کر دیتا ہے آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جیب سنٹین تھنڈر کو ٹائفون رافیل F-15 کی مقابلے کے لیے نہیں بنایا گیا اس کا مقصد ایک کم خرش اور لائٹ ویٹ ملٹی رول لڑا کا تیارہ ہے اور اسے اس کے مطابق ہی تشکیل دیا گیا ہے یہاں پر واضح کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے جیب سنٹین تھنڈر جو کے ایک لائٹ ویٹ ملٹی رول فائٹر ائرکرافٹ ہے اس کا موازنہ موجودہ 2018 کے آخر یا 2019 کے شروع میں ہم بلوک 3 دیکھ سکیں جس میں جیب سنٹین تھنڈر میں بہتر AESA ریڈار جدی ترین ٹارگٹنگ پورڈ اس کے علاوہ اس کے ویٹ اور ٹرنس ریشو کو بہتر بنانے پر کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ بلوک 3 میں ہمڈی یعنی ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈس کے بھی شامل ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیب سنٹین تھنڈر کا بلوک 3 امریکہ کے بنائے گئے جدی ترین F16 کے آخری بلوک کے مقابلے کا ہوگا دوسرا جہاں تک بی وی آر کا تعلق ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جیب سنٹین تھنڈر بی وی آر میں بہتر نہیں ہے تو اس حالے سے آپ کو بتا دوں کہ پاہیسان کا موجودہ جیب سنٹین تھنڈر بلوک 2 ایک ساتھ چار بی وی آر میزائل اور دو وی آر میزائل لے کر جانے کی صلاحیت تکا ہے اور جیب سنٹین تھنڈر بلوک 2 میں KLJ 7 ڈڈار کا اپگریڈڈ ورڈجن KLJ 7 ورڈجن 2 استعمال کیا گیا ہے جو کہ بی اک وقت دو بی وی آر میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح ایویشن بلوک کے نمائندے نے ان سے انڈیا کی بنائے گئی تیجیس کے بارے میں انتہائی مختصر اور دلچس سوال پوچھا کے تیجیس جوک اور ہوپ یعنی تیجیس ایک مزاق ہے یا امیر ہے اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ایک مزاق ہے تیس سال کی ڈیلیمنٹ کے بعد ایک تیارہ بنائی ہے جس کا کومبیٹ ریڈیس شارٹ ہے بدترین پیلوڈ یعنی کم ہتھیاروں کو لے کر دانے کی صرح یا تیاری کے تمام مراحل میں بدترین کالیٹی کنٹرول ایشوز بیڈلی فٹنگ سٹرکچرل کمپننٹس سلو ڈیلیوری ری مینیفیکشنگ اور آلٹریشن کی وجہ سے تیاری کی علاگت میں اضافہ یعنی زیادہ قیمت انڈیا اس سے بہتر کر سکتا تھا اگر وہ بیپن خریدنے کے ساتھ اس کی لائسنس مینیفیکشنگ کر لیتا ہوں تیجس کے حوالے سے ایک بیٹیل ویڈیو بزرشتہ سال بنا کر شیئر کر چکا ہوں مختصر ہم بتا دوں کہ انڈیا نے ٹیلیمنٹ اور بلین او ڈالر کی انویسمنٹ کے بعد اب تک صرف چھے تیجسی بنائے ہیں انڈیا کی ائر فورس نے شروع میں تیجس لینے سے منع کر دیا تھا لیکن بعد میں دیش بھکتی کی وجہ سے مجبوراً استعمال کرنے پر راضی ہوئی ہے اور انڈیا نے بھی تو صاف الفاظ میں تیجس لینے سے منع کر چکی ہے سلو ڈیلیوری ریٹ کا نازع اس بات سے لگا لیں کہ موجودہ پروڈکشن لائنگ سال میں صرف دو تیجسی بنا سکتی ہے ایک چیز اور شیئر کرنی ہے کہ جیو سرٹین تھنڈر سے موازنہ کرتے ہوئے جسٹن ڈرانک نے تیجس کا ذکر تک نہیں کیا ہاناکہ دونوں ہی لائٹ ویک فائٹر ائر کرافٹ ہیں یعنی تیجس کی کوئی حیثیل ہی نہیں ہے جیو سرٹین تھنڈر کے سامنے جبکہ جیو سرٹین تھنڈر کا موازنہ جدی ترین F-15, ٹائفون, رافیل اور SE-35 سے کیا گیا جو اس باقی طرف اشارہ ہے کہ موجودہ بلوک تو ان کی مقابلے کا نہیں ہے لیکن آنے والا بلوک 3 ضرور اس قابل ہوگا تیجس اور جیو سرٹین تھنڈر کی قیمت کی باقی جائے تو تیجس مارک 1 جو ابھی تیاری کے مرائل میں ہے اس کی لاغت 40 ملین ڈالر ہے جبکہ پائیسان کے موجودہ جیو سرٹین تھنڈر بلوک 2 کی یونٹ کوسٹ 28 ملین ڈالر ہے اور بلوک 3 کی اسرمیٹیڈ یونٹ کوسٹ 32 ملین ڈالر ہوگی جس میں جتیترین تیاروں کی تمام خصوصیات شامل ہیں اسی طرح تیجس پروگرام کی ٹوٹل کوسٹ 1 بلین ڈالر ہے یعنی انڈیا کو تیجس کی جیسے پچھلے 33 سالوں میں اب تک ایک بلین ڈالر کا ٹکا لگ چکا ہے جبکہ پائیسان کے جیو سرٹین تھنڈر کی پروگرام کی کوسٹ صرف 500 ملین ڈالر ہے اور صرف آٹھ سال کے عرصے میں پائیسان نے اپنا جیو سرٹین تھنڈر بنا لیا تھا اب بیچارے انڈین کمنٹس میں تیجس کی محامتہ ثابت کریں گے تو ان کے لئے ایج حریقی میری پیجس پر بنائی گئی ویڈیو ضرور دیکھ لیں تاکہ آئینہ نظر آ جائے کہ تیجس اصل میں کچھلے کا ڈبا ہی ہے تو اب تک لئے نہیں